موسیقی فرق کیا ہے دونوں کی سوچ میں فرق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہم کئی بار سنتے ہیں بچے کئی بار نہیں آتے تو ہم بلتے ہیں بیٹا کیوں نہیں آئے کل تو بہت امپورٹنٹ کلاس تھی کل میں نے یہ والا چپٹر سمجھایا کل میں جو چپٹر سمجھایا اس کی جو کونسپ سمجھایا وہ آگے کئی سمیں تک use ہوگا ٹھیک ہے تو پیرنٹس جنرلی کیا کرتے ہیں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں ڈیفرنس کیوں آتا ہے ارہ بیٹا گھر میں یہ پوجہ ہے یا گھر میں اس کا بڑھے ہے یا باہر سے یہ آ رہے ہیں یا چلو دو دن ہم لوگ باہر جا رہے ہیں تو بچال ایک دن سے کیا فرق پڑے گا تو یہ جو کیا فرق پڑے گا آپ نے اس کو سر میں ڈال دیا دیماغ میں ڈال دیا کہ ایک دن سے کیا فرق پڑے گا اور ہم یہاں کیا سمجھاتے ہیں ایک گھنٹے کا بھی فرق پڑتا ہے تو ان کو دو ساؤن سنائی دے رہا ہے ایک طرف کیا ہے وہ آپ کو بھی مانتے ہیں ہم کو بھی مانتے ہیں اور دونوں ڈگج لوگوں کو ساؤنڈ الگ لگا رہا ہے یہ نہیں آنا چاہی تو وہ کنفیز ہو جاتے ہیں کبھی سوچتے ہیں ہاں ہاں کیا فرق پڑے گا ہم بولتے ہیں نہیں ہی دن کا بھی فرق پڑتا ہے اور پریکٹیکلی ان ریالی اسی ای ایجوکیشن میں میں آپ کو بتا دوں ایک دن چھوڑیئے ایک کلاس کا بھی فرق پڑتا ہے یہ گارنٹی ہے because it creates a chain مطلب میں خود پڑھاتا ہوں میرے کو اچھے سے کلیر ہے یہ چیز کہ اگر آج میں ایکانومیس کا کوئی کونسپ سمجھا دیا یا ایمیوٹی کا میں میٹس بھی لیتا ہوں میٹس کا کچھ چیز ہے اس میں ایمیوٹی کا کوئی کونسپ سمجھا دیا اس کے بعد دوسرے دن اگر کوئی بچہ نہیں آیا تو وہ سمجھ لیجئے کہ اس کو سات دن تک کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا کیونکہ کونسپ اس کے بعد تو پریکٹس کرا رہا ہوں میں پہلے دن میں نے کیا سمجھا ان کو کونسپ کیونکہ دیکھو یہ چیز ہوتی ہے اور پہلے دن کونسپ کے ساتھ ہم لوگ کیا کوشش کرتے ہیں بچے کا انٹرس ڈالپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فار ایکزامپل whenever I am teaching ایمیوٹی تو میں ان کو پہلے دن ایمیوٹی نہیں پڑھاتا پہلے دن ان کو میں بتاتا ہوں کی بھی یہ جو آپ لوگ پیپر میں پڑھتے ہو نا کی پچاس زیار روپے دیجے اور کار گھر لے جائیے اور نیچے اسٹار کر کے لگتا ہے باقی آسان کس تمہیں تو آسان کس نکلتی کیسے ہے یہ سیکھنے والوں ایسے لائیو ایکزامپل دے دے دیکھیں ان کو پہلے انٹرس بوسٹ کرتے ہیں اور اتنے پیاسے ہو جاتے ہو کہ سر ہم کو سیکھنا ہے وہ دن تو آیا نہیں دوسرے دن کیا کر رہے ہیں اس کو دوسرے دن وہ teacher نہیں آرہا ہے دوسرے دن reader آرہا ہے آپ سمجھئے پہلے دن میں نے اس کو جب بوسٹ اپ کیا پہلے دن اس کو جب میں نے concept بتایا اس کو بتائے گی تمہارے life میں کہاں لے کے جائے گا تم کو اور اس کے بعد دوسرے دن جب آرہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں گا question اور اس کی practice تو دوسرے دن full teacher نہیں ہوں میں دوسرے دن کیول اس کی practice کروانے کے لئے ایک trainer ہوں there is a difference between teacher and trainer teacher ہوں ہوتا ہے جو دماغ میں گھوش جاتا ہے اور اس کو اپنی بات منوا دیتا ہے وہ تو پہلے دن کم کتم ہو گیا اور اٹنے سارے subject میں کوئی نہ کوئی subject میں سے concept building چلتی رہتی ہے daily تو کم سے کم اب دیکھیں بچے کی طبیت خراب ہو گئی نہیں آیا وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو ہو گئی اس دن لیکن جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو آپ لوگوں کو promote نہیں کرنا چاہیے ایک دم فرم بلیو ہم کئی ایسے بچوں کو دیکھیں ہیں جو ایک دو دن چھٹی کرتے ہیں بھی دیرے دیرے اچھا اس ساتھ دن سمجھ میں نے آنے اس سے ہوتا کیا ایک اور چیز بتا رہا ہوں ایک تو سمجھ میں نے آنے chapter گیا اس کا دوسرا نقصان اس کو یہ feel ہونے لگتا ہے کہ C education tough ہے میں guarantee دیتا ہوں C education tough نہیں guarantee کسی بھی مدے پر میں بات کرنے کے لئے تیار ہوں کوئی اگر یہ بولتا ہے نا کہ C education tough ہے تو میں اس سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں میرے ساتھ بیٹھ جائے میں proof کر دے میرے کو C education tough ہے C education بھیا جتنا کورس انہوں نے بنا رکھا ہے وہ بولتا ہے کہ اتنا پڑ ہوا آپ کو میں you will surprise C اے کا پورا کورس آپ لوگ اگر دیکھے ہوں گے نہیں دیکھے ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے ایک منٹ میں C اے کا پورا کورس چاہے foundation سے لے کر C اے final بنتے تک B com اور M com میں جو پڑھا جاتا ہے نا اتن نہیں ہے اسے کم ہوگا زیادہ نہیں ہے آپ guarantee دیتا ہوں آپ B com M com کا syllabus نکال لیجے رضی شنکر انہوں نے اور C کا syllabus online available ہے آپ print out نکال لیجے اور ایک ایک کر کے tick کر لیجئے آپ کا M com تک کا جو syllabus ہے نا وہ زیادہ پائے گا کم نہیں پائے گا اس کا مطلب کیا ہوا کورس زیادہ نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمارا education system میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے رضی شنکر انہوں نے exam لیتی ہے تو بچے وہاں پر اگر اس میں 10 chapter اس میں سے اگر 3 chapter چھوڑ بھی دیتے ہیں تو بھی پاس ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ بس نہیں ہوتا یہ difference ہے سیلی بس تو سیم ہے بس یہ education بولتا بھی آپ کو پڑھنا ہے اور کچھ نہیں بولتا تو پہلا مدہ میرا تھا participation آپ کا دوسرا sound single رہنا چاہیے یہ ایک example detail سر بتائیں گے ایک example میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا sound اور ہمارے sound میں فرق کہا جاتا ہے بڑھے بڑھے بیٹا آجاؤ کئی لوگ یہ بچے بولتے ہیں کہ سر ہمارے پہنرس ملنے آئے بہار سے پہنرس زیادہ تر پہنرس بہار کی بھی رہتے ہیں ملنے آئے تو سر وہ دو کلاس اس لیے نہیں آئے تھے تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ بیٹا ملنے آئے سر تو پہنرس کو اپنا break کا time ہم تو پوری relax لیتے ہیں ہر کلاس کے بیچ میں break رہتا ہے break کا time دے دو چھٹی کا time دے دو کلاس آنے کے پہلے کا time دے دو تو یہ جس دن آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آپ بچوں سے کیسی بات کرو گے بیٹا تیرے break کا time کون سا بتا میں اسی سمیں آؤں گا جس میں کون سا بڑے break ہے اس سمیں میں آؤں گا ان کو بچے کا phone آئے کہ پاپا بہت یاد آ رہی گھر کی شروع شروع میں ہوتا ہے شروع کے ایک مہینے کیا ہوتا ہے بچے سیٹ نہیں ہو پاتے بچے تھے ٹیل کے بعد بچے وہ بہار پڑھنے آتے تو ان کو ایک آئے بہت یاد آتی ہے ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں سنڈے کو نہ ہم لوگ دونوں تینوں لوگ آ جائیں گے ملنے آج باج ہوا کر رہے ہیں آپ آ سکتے ہیں تو آپ کو support کرنا ہے اس کو بیٹا تو آجا نہیں بولنا ہے کیونکہ یہاں پر اس کا ایک تو پڑھائی کا نقصان ہوگا اور دوسرا یہاں کا جو پڑھائی کا انوارمنٹ ہم دے رہے ہیں وہ دور ہو جائے گا اور جب وہ ایک دن بھی آپ کے وہاں رکے گا تو اس کو آنے کا من نہیں کرے گا اس کا temperament جو ہے نا tempo جو flow ہے نا وہ ٹوٹتا ہے flow ٹوٹنا بڑی آپ ہوتا ہے نا کئی بار کام کو ہم اللک کر کرنا ہے ایک سیٹنگ میں بیٹھ کے تو ہم دو گانٹے میں لپٹا دیتے ہیں اور اگر تھوڑا تھوڑا کریں تو تین دن میں بھی نہیں ہوتا تو بس یہ وہی ہے پورے سی ایڈیوکیشن میں جو ہارڈ ورک ہارڈ ورک بولتے ہیں نا آپ کو مطا دوں اگزام کے سی اے فانڈیشن اگزام کے لاشٹ کی دو مہینے سی اینٹر کے اگزام کے لاشٹ کی تین مہینے اور سی اے فائنل کے اگزام کے لاشٹ کی تین مہینے بس کڑی میند ہے باقی روٹین لائف ہے کلاس آنا ہے سر ہم ورک دیں گے جیسے اسکول میں ہوتا ہے ہم ورک دیں گے تو ہم ورک کرنا ہے سمجھ میں نہیں آیا تو پھر سے پوچھنا ہے بس ایک روٹین جو سرکل ہوتا ہے وہ سرکل پھورا کرنا اور کچھ نہیں کرنا ہے تو وینیوریو فیل کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کوئی تف لگتا ہے بچوں کو بلکل تف نہیں تو دوسرا بات ہے کہ اپنا ساؤنڈ سیم رہنے